اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیویٹ ایٹ اور آج پاکستان کی درہ دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کے ستتر سال ہو چکے ہیں ہمارے پر انڈیا کے قبضے کے اس حوالے سے یوم یکجیتی ہے کشمیر اور یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ ہم آج بات چیت کریں گے اور اس کے سیاست پاکستان کی کچھ سیاست اور عدلیہ کے اندر ایک بڑی تبدیلی کے بعد جو ہے کہ بڑی نمائی طور کی اوپر کی اوپر ہمیں تبدیلی دکھائی دے رہی ہے نئے چیف جسس پاکستان نے منصب سنبالتے ہی تین چار بڑے اہم ڈسینز لی ہیں گزشتہ روز اور اس کے اندر ایک تو انہوں نے اٹھائیس اکتوبر کل پیر کے روز فل کورڈ اجلاس طلب کیا ہے اس کے اندر بہت سے معاملات ہیں وہ زیر محس آنے انتظامی طور کی اوپر بھی جوڈیشل اعتبار کے حوالے سے بھی اور پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں دو بڑی اہم جو ہیں کہ وہ جوڈیشل سائیڈ کی اوپر جو ہے کہ وہ ایکٹیوٹیز ہونی ہیں ایک ملک بھر کے اندر انصداد دہشت گردی کی عدالتوں کی جو پراغرس ہے اس حوالے سے تمام جو ان کے انتظامی جیج صاحبان ہے ان کو میٹنگ بلائی گئی ہے ساتھ نومبر کو اور اس میں یہ کھا گیا کہ وہ تمام کیسز کا ریکارڈ اور عمل درامت رپورٹ جو ہے وہ لے کر آئیں اور پھر آٹھ نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ججز کا اعتصاب کرتی ہے جتنی بھی شکایات ججز سے متعلق ہوں وہ اس کونسل میں آتی ہیں اور اس کا اجلاس بھی آٹھ نومبر کو بلائے گیا جو اس چیز کی آکاسی کر رہی ہے کہ شاید چیف زستر صاحب شروع میں ہی جتنے بھی کیسز ہیں ان کو نبٹانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے یا کسی کے خلاف جو مسکنڈک کی شکایات ہیں تو ان کو نبٹا لیا جائے اگر جائز ہیں تو ان کو ہٹا دیا جائے اگر جائز نہیں ہے تو تاکہ یہ معاملات جو ہے کہ الزام تراشی کے ختم ہو جائیں اور پھر دہشتگردی کے حوالے سے ملک بھر کے اندر بڑے سنگین واقعات بھی ہوئے ہیں اور اس حوالے سے بہت سی سیاسی الزام بھی جواب الزام ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں تو شاید اس میں بھی اہم کچھ ایسے ڈسین ہونے ہیں کہ جو متلکہ قوانین ہیں ان کے تحت تو دو سے تین مہینوں کے اندر یہ کیسز نپٹا دینے چاہیے لیکن یہ بعض کیسز ایسے ہیں جہاں پہ دو دو تین تین سال ہو گئے ہیں اور ان کے چلان تک پیش نہیں ہوئے تو یہ بڑے اہم معاملات جو ہیں آج ہم ڈسکس کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر شزرا منصب علی ہمیں جوائن کر رہی ہے سیدہ شہلہ رضا صاحبہ پاکستان پیوز پارٹی کی رکنے قومی اسمبلی ہیں اور محمد علی صرف راز صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے بہت شکریہ تینوں صاحبان کا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے شزرا منصب صاحبہ آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں چھپیسی ترمیم ہوئی اور اس کے نتیجے کے اندر یہ پہلی بار پینل آف ججز آیا اور اس میں سے انتخاب کیا گیا اور انہوں نے ابھی جو پہلے دن تمام اقدامات لیئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے کچھ اس قسم کی انڈیکیشنز مل رہی ہے کہ جو شکایات ہمیں ماضی میں عدلیہ سے رہی ہیں ان شکایات کا ازالہ ہوئے گا اور شاید عدلیہ چوہے کہ ایک صحیح سمت کی اوپر جائے گی اور اگر عدلیہ سمت پر ہو تو خود بخود انصاف کی فرامی اور انصاف کی فرامی کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ باقی تمام معاملات چاہے وہ سیاسی استقام ہو معاشی استقام ہو معاشرے کے اندر امن امان کے معاملات ہوں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلے دن کے ایک نامات جو ہے کہ کوئی صحیح ڈیریکشن میں چلنی ہے جی بہت شکریہ شکریہ دیکھیں آئین ترمیم کے بعد ظاہر نئے چیف جسٹس آئے ہیں جو اس سے پہلے حالات تھے سپریم کورٹ کے وہ ہم سب کے سامنے تھے پچھلے چیف جسٹس کے آنے سے پہلے ہی عدلیہ میں بہت زیادہ ڈیویجن نظر آ رہی تھی اور بہت زیادہ اور ریچ بھی تھی جوڈیشن اور ریچ کے ہم نے ایکزامپلز دیکھے ہم نے آئین کو ری رائٹ کرنے کے ایکزامپلز دیکھے اور عدلیہ میں ریفارمز کی بھی امورت تھی کیونکہ ہماری عدلیہ انفرچنیٹلی انٹرنیشنلی لوست جو پانچ یا چھے اس کا رینگ آتا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک اور تشویش ٹانگ بات ہے تو آئینی ترمیم کے ذریعے جو ریفارمز ہم اس وقت لانا چاہ رہے تھے اس کی بہت ضرورت تھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے سپریم کورٹ کے جو جسٹسز ہیں بہت اپ رائٹ بہت ایکسپیرینس بہت اچھے ان کے لوگ ہیں ان کے فیصلوں کے ذریعے ہم دیکھ دیکھ چکے ہیں اور اس وقت جو ہمارے چیف جسٹسز ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہمیشہ انہوں نے فیصلے کی ہیں اور ان کی ایک انڈیپینڈنس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس چالنجز تو ضرور ہیں کہ جس طریقے سے ایک ڈیویجن نظر آتی تھی سپریم کورٹ میں اس کو کیسے ختم کیا جائے ان کی ایڈنیسٹریٹر پراؤس بھی ہم ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں انہوں نے آتے ساتھ جو اقدام لیے ہیں اور ان کے ذریعے جس جو پارلیمنٹ جو چاہتی تھی کہ اس طرح سے جوڈیشری چلے جس میں کہ ہر کوئی اپنا رول ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ عوام کے وہ مقدمے جو کہ سالہ سال پڑے رہ جاتے ہیں اور عوام جس طریقے سے انصاف کے لیے انتظار میں رہتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جیلوں میں کہ وہ بے گناہ تھے تو یہ چیزوں کو ختم کرنا نہاج ضروری تھا تو میرا خال ہے کہ we can see کہ آگے صحیح سمت میں اب چیزیں جا رہی ہیں اور ہمیں اب جوڈیشنل معاملات میں اس طریقے سے ضرور بہتری نظر آئے گی کہ ایک تو یونٹی نظر آئے گی اور دوسرا آگے بہتری نظر آئے گی صحیح ہو گیا بیڈم شیلہ آپ کا چیپ جسس افریدی صاحب کے پہلے دن کے ایک دامات جو ہے کہ وہ کس سمت کا تیین آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کیا فیلنگ ہے آپ کی سپریم کورٹ سے متعلق ابھی دیکھئے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اب ان کو سیویلین ہی سارے مقدمات کی طرف دیکھنا ہے کونسٹیوشنل بینچ بنے گا اور وہ پھر کونسٹیوشنل جو ہمارے ایشوز ہیں کیسز ہیں ان کو دیکھے گا اور ایک بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے سب کہ یہ چھبیسویں آئینی ترمیم ہوئی تو میں سمجھوں کہ لیکسی کہ اب ہم نے جو ترمیم کی ہے اس کے کیا سمرات ہیں یا فروٹ ملتا ہے اور ہمارے عام آدمی کو جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف چاہتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ لیول پر بھی یعنی کہ پروینشل لیول پر بھی کونسٹیوشنل بینچ بنیں گے تو اچھی بات ہے اور ہماری خواہش ہے کہ کچھ چلے یا نہ چلے یہ ایک بات کہی جاتی ہے عدالتی نظام چلتا رہنا چاہیے تو لوگوں میں جو بیچینی ہوتی ہے کہ عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے نہیں وہ صحیح رہے ہیں اچھا آپ نے کہا آئینی بینچ بنیں گے کونسٹیوشنل کیسز کے پانچ اتنی بینچ ہے جو کونسٹیوشن کے تحت یہ تیہ کیا گیا اگر فرض کریں کہ فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے اور کچھ چیزوں کی اوپر کہ اچھا جی تمام سولہ ججز یا اٹھارہ ججز دو اڈھاگ بھی ہیں یہ بیٹھ کر کچھ بنیادی سوالات یا نقاط جو بہت زیادہ اتراز کیا جاتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں یا نہیں وہ بھی پانچ ججز کو ہی سننا چاہیے ایک تیہ ہوا ہے کہ ہر صوبے سے ایک ہوگا اور ایک تو جب یہ آئین بنا لیا عوام کے الیکٹڈ نمائن انہوں نے بنا لیا انہی کا کام ہے گر پھر وہ کریں گے تو کیا آپ ہم یہ بتا رہیں کہ سترہ لوگ بیٹھ کے آئین لکھ سکتے ہیں اور یہ جو تین سو بیالیس کے اسیمبلی ہے یہ گھنسٹر نے آئی ہے صحیح وہ پانچ ہی ہونا چاہیے محمد علی صاحب فراز صاحب آپ کے سامنے یہ نکتہ نظر بنیادی سوال یہی ہے کہ جو چیپ جیسٹس پاکستان کے پہلے دن کے اقدامات اور ان کی روشنی میں آپ کی توقعات کیا ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ انصاف کی فرامی کے لیے اور عوام کو جو سارے مسائل جو ہیں کہ سالہ سال کیسز چلتے رہتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصبر ڈیریکشن کے اندر چیزیں جائیں گی اچھا خالد صاحب اس طرح ہے کہ ہم تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بلکل خلاف تھے نائن امینڈمنٹس کی کوئی ضرورت تھی یہ پرسن سپیسیفک کام تھا سارے کا سارا اس میں پی ٹی آئی کے ممبرز کے لوگ زمیر بھی خریدے گئے ہم ایک مہینہ ابھی بڑی مشکل سے آپ دھر واپس آئے ہیں کیونکہ اپنے ملک میں کہ کب کون ابڈکٹ ہو جائے کہ شریف آدمی کی بھگری کب اچھالی جائے ممبران اسیمبلی کے حالات زندگی میرا خال ہے فلسطین میں لوگوں کے شاید بہتر ہوں گے پاکستان کے ممبران اسیمبلی کے جو کے حکومت میں نہیں تھے ان کے حالات زندگی سب کو معلوم ہے کہ اپنے گھر سے کس طرح بے گھر تھے اس کے بعد جس موقع پر یہ امینڈمنٹس لائی گئیں اور جس طرح کہ یہ قانون بنائے گئے کو آپ سارے جانتے ہیں اب جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں ہمارا اس وقت بھی کسی ایک شخص کے لیے نہیں تھی بات ہم تو یہ کہتے تھے کہ ان امینڈمنٹس کی جب پنجاب کے اندر آپ کی چھوٹی کوٹس کے اندر اتنے کیسز پینڈنگ ہیں ان کو چھوڑ کے یہ خاص اس وقت پہ یہ کام کیا جارہا ہے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے کہ شاید گورنمنٹ کو اتنا پرپس سیرف کرنے والا جج اب نہ ملے اور مجھے یقین ہے کہ نہیں ملے گا جو کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر گئے ہیں وہ میرے خاص اس حکومت کے لیے اور شاید کوئی شخص نہ کر سکے جس طرح کہ ان کو ریسیپشن انٹرنیشنلی ملا ہے اور جس طرح ان کے دور حکومت کے اندری میں دور حکومت ہی کہوں گا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حکومت تھی جو بیکری پہ ڈونٹ والے نے موہ پہ ان کے لانت بھی ڈالی اب وہ چلے گئے ہیں تو میرے خالے میں اب ہم پہ کنٹیمٹ نہیں لگ سکتی اور ویسے بھی کنٹیمٹ کا قانون بھی قتم کر دیا گیا ہے جو وہ تو بالکل ویسے ہی بے زرور زمانی کی حالت میں چلے گی ہوں تو میرے خیال ایسی الفاظ ویسے بھی مناسب نہیں لگتے چلے وہ ایک انڈویرل ایک ایکٹ تھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نہیں وہ میری بات سنیں یہ صاحب اس ملک کے کرمینل ہے یہ اپنے منصب پہ تھے تو ان کو جنرل پبلک میں سے ایک آدمی نے اٹھ کے موہ پہ یہ الفاظ استعمال کیے تھے یہ منصب پہ موجود تھے جب ان کے ساتھ یہ ہوا اور یہ کیوں ہوا بکاوز ان کا وہ اپنے منصب کے ساتھ جسٹس کر نہیں رہے تھے اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے عودوں کا غلط استعمال کریں گے تو لوگوں کو آپ ڈرا دمکا کے چپ تو کر سکتے لیکن لوگ پر کبھی نہ کبھی تو باتیں نکلتی ہیں اب وہ گئے ہیں جہاز چڑے ہیں چوبیس گھنٹے نہیں وہ اس ملک میں گزار سکے کیا ایسی وجہ تھی میاں نواز شریف صاحب کو بھی بڑا باندھ کے اس ملک میں رٹھا گیا تھا ادھر سے امینڈمنٹس پاس ہوئیں وہ اپنے وطنوں کو چلے گئے اور وہ بھی اپنی اصل جگہ پہنچ گئے کازی فائز عیسی صاحب بھی پہلے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی کیا ایسا گناہ کیا تھا کہ عزتدار طریقے سے اپنے ملک میں دو دن رہ نہیں سکے ہی نیو کہ میرے ساتھ اب یہ سب کچھ ہوگا اور وہ ہوگا وہ دنیا کے جس حصے میں بھی جائیں گے اب وہ چیف جسٹس نہیں ہے لوگوں کو ان سے ڈر نہیں لگتا اب انگلینڈ میں ایون فیلڈ اپارٹنمنٹس کے بعد وہاں تو کسی کو نہیں پکڑا گیا وہاں تو کسی کو زد و کوب نہیں کیا گیا بیسک رائٹ ہے لوگ کرتے ہیں اس ملک میں تو لوگوں کو فریڈم آف پیچ دیا ہی نہیں گیا یہ اتنی تلخی بڑھ گئی ہے انہی ویسے کم نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی ہمیں نیاری تلخی ایسے بھی کم ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کے سر پر پسٹول رکھ کے ان سے ووٹ لیں ان کے ضمیر خرید دیں لوگ اپنے گھر نہ جا سکیں اور آپ کہیں ہم تلخیاں کم کر لیں گے جب آپ ہر چیز کو ہر قانون کو توڑ دیں گے اور آپ کمانین بھی اس قسم کے بنائیں کہ آپ چیف جیسٹس صاحب بھی کیا کریں گے انہوں نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے ادر تو it's a good gesture کہ انہوں نے سینئر جیجز کی عزت کو کچھ بحال کرنے کی کوشش کی کہاں تک کر سکیں گے کب وہ انڈر پریشر نہیں آئیں گے ہمارا کوئی ایشو کوئی جیسٹس یا یا فریدی کھنی سنا ہے کہ وہ اچھے جاج ہیں لیکن ہم تو کہتے تھے کہ کبھی بھی جو ایگزیکٹیو کے نیچے جیجز کی تقرری آنی نہیں چاہیے کسی بھی جج کو یہ third pillar of the آپ سے ہے اور ان کو آزاد ننہ چاہیے اگر جیجز کوئی پتہ ہو کہ ہمیں ایمینیز نے سینیٹرز نے وزیر آزموں نے کرنا ہے تو وہ تو جیسے ہی ان کی تقرری کا وقت آئے گا سارے they would all start looking up to the prime minister اور گورنمنٹ کی طرف یہ تقرری کا جو سیجر تھا ہم اس کے خلاف تھے جیسٹس یا یا فریدی تاثر کو زائل کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی limited powers ہیں اب جو بنے گی شیلہ رضا صاحب نے جس طرح کہا کہ constitutional bench بنے گا جس کو constitutional division کہتے ہیں اس کو تو تیرہ member بتائیں گے چیف جسٹس صاحب کے بس میں کچھ ہو گئی نہیں ان کے پاس تو وہ تو number کی ایمین ہے نا وہاں پہ ہرہا کچھ حکومت کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا اب اس bench میں جس کو لگایا جائے گا یہ دو تین جاج اگر وہاں پہ انصاف کرنے کی کوشش کریں اور عضلیہ کی عزت جو کہ لوٹ لی گئی ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں بہت بڑی بات ہوگی لیٹسی یہ بانے والے دنوں میں پتہ لے گا حضرت علیہ وقت کوشش کریں گے بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ڈاکٹر شیزرہ بنصب سے بھی اس پرٹس لیں گے کہ یہ پانچ رکنی bench ہی ہونا چاہیے یا ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس عمر اطاب بندیال تھے یا ایون جسٹس قادف عیسیٰ صاحب یا اس سے پہلے بھی بساوقات تین رکنی پانچ رکنی یا ساتھ رکنی bench ہوتے تھے اس قسم کے political یا constitutional cases میں تو اس میں تمام فریقین کہتے تھے جی بہتر ہے کہ پوری کوٹ بیٹھ جائے تیرہ پندرہ سترہ جتنے بھی ہیں تو کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے یا پانچ پہ اتفا کیا جائے اور کچھ اور دیگر سیاسی معاملات ان سے جڑے ہوئے ہیں اس کی فرم بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ایک ناظرین بات چیت ہم کر رہے ہیں کچھ آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ آپ پاکستان میں تبدیلیاں اور اس کے کچھ سیاسی اثرات کے حوالے سے بھی بات کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیزرہ منصب علی سیدہ شہلہ رزا صاحبہ اور محمد علی صرف راز صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہیں ڈاکٹر شیزرہ آپ سے بریک سے پہلے بھی ایک question چھوڑ گیا تھا کہ پانچ پرنی bench ہی ہے یا اگر ایک broader perspective میں دیکھا جائے گی یہ پوری سپریم کورٹ اگر بیٹھ کے کچھ بنیادی سوال جو بہت زیادہ اتراز اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کو settle down کر لے تو بہتر ہے یا صرف پانچ پرنی bench کے پاس ہی جانا چاہیے یہ ایک بنیادی سوال ہے آپ سے اور پھر ایک جو اسی میں بلکہ آپ comment بھی کر دیجئے گا میاں صاحب ابھی 25 کو گئے ہیں تو جیسے ابھی محمد علی صرف راز صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ کے ناغدین بھی یہی وہ کہتے ہیں جی کہ last year بھی جب 21 اکتوبر کو آئے تو قاضی صاحب آگئے تھے تو وہ آئے اب قاضی صاحب کا ختم ہوا tenure تو میاں صاحب بھی چلے گئے تو شاید ان کی ساری توقعات قاضی صاحب کے ساتھ وابستہ تھی یا کچھ understanding تھی اور میاں صاحب شاید اب نہیں آئیں گے تو کیا اس تاثر کو درست سمجھا جائے یا میاں صاحب جلد واپس آ جائیں گے دیکھئے پہلے تو میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی جس طریقے کی لینگویج ایک ہمارے صاحب کا چیف جسٹس کے لیے استعمال کی گئی جب وہ آئے تھے انہوں نے بھی بہت اچھے اقدام کیے تھے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک وان مین پاور سے اس کو پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا تھا اور پریکٹس ان پروسیجر اس کے ذریعے اور ان کے اگر پچھلی آپ کئی ججمنٹس دیکھیں تو بہت اچھی ججمنٹس ان کی آئی ہیں لیکن انفورچنٹلی یہ جماعت ہے جس نے جوڈیشری کو پولیٹسائز کر دیا کسی کی بہت زیادہ تعریفیں کی کسی کی بہت زیادہ جو ہے یہ ان کے اوپر کرٹسزم کیا بڑا پرسنل قسم کا کرٹسزم کیا ایکچول تو جوڈیشل ایکٹیوزم ان لوگوں نے کی نا جنہوں نے اس چیز کے اوپر تین دفعہ کے پرائم مینسٹر کو نکال دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی پانامہ سے بات شروع کر کے پتم کر دی یا سکسٹی تری یہ کوئی ریڈائٹ کیا تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور قاضی فائزی ساتھ باہر گئے ہیں بکوز میں سمجھتی ہوں پاکستان کی لئے بہت بڑا وہ ایک آنر ہے کہ پاکستانی برطانیہ میں جو میڈل ٹیمپل برطانیہ میں تو یہ پروف کرتا ہے کہ ان کی جس طریقے سے جوڈیشل ریفارمز کے لیے جوڈیشل انٹیگریٹی کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف پروپاگانڈا کر کے کسی کی اوپر تحمتیں لگانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی جہاں تک آپ نے اس چیز کا کیا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر گئے بلکل ان کا ایک نجی دور ہے انہوں نے اپنی جو ہے میڈیکل چیک اپ بھی کرانا ہوتا ہے ان کے کچھ میرا خالق ہے کہ ان کے کوئی رفقہ میں سے کوئی امریکہ میں شاید انتقال کر گئے تھے انہوں نے افسوس کرنا ہے اور اس طرح کی چیزیں اور وہ بلکل واپس آئیں گے وہ اس قوم کے ایک بہت منجیر ہوئے لیڈر ہیں اور پاکستان مسلم میں ان کے قائد اور صدر بھی ہیں اور ان کے ہی جو ہے ان کی لیڈرشپ کے اندر چاہے وہ پرائم نیسٹر میاں شہواز شریف ہو چاہے وہ چیپ منسٹر مریم نواز شریف ہو ان کے ان کی لیڈرشپ یا وی این کے مطابق آپ کی پارٹی کام کرتی مجھے ایک سے یہ بھی بتا دیجئے گا جو آئینی بینچ کے حوالے سے میڈم شیلہ تو کہتی ہیں کہ بلکل پانچ حکنی جب آئین میں درجت ہونا چاہیے اس کو بڑا نہیں ہونا چاہیے فل کورٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کا نکنہ نظر بھی یہی ہے یا آپ سمجھ دیئے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے نہیں میں سمجھتی ہوں اب آئین میں جب ترمیم ہو گئی ہے تو that is our constitution اب اس کے اندر کوئی چوئیس نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں اچھا نہیں ایسے نہیں تو ایسا ہم نے constitution کو فالو کرنا ہے تمام اداروں نے constitution کو فالو کرنا ہے constitution میں ترمیم کرنا پارلمنٹ کا اس وقت آ کے جو کہ وہ کر چکے ہیں two-thirds majority سے اس کو ایک طریقے سے پرپگینڈے میں لانا کہ ٹائمنگ دیکھیں کوئی پرسنل دیکھیں ہم نے آج تک کوئی پرسنل سپسیفک ترامیم نہیں کی حکومت اور ان کی تمام اتحادی جماعتوں نے کوشش کر کے تمام جماعتوں کے ساتھ کہ broader consensus کے ساتھ ایک ایسی ترمیم آئے جس سے کہ عوام کی بھی بہتری اور judiciary میں بھی بہتری آئے وہ کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے judges جو کہ constitution کے ماہروں جو کہ ایسے فیصلے کرنے کے ماہروں ان کے پاس time ہو کہ وہ اس چیز کے اوپر concentrate کر سکے تو five people will be more than enough کہ وہ یہ constitution شہلہ رضا صاحبہ یہ ایک جو عمومی تاثر ہے اور یہ صرف سیاستدانوں کے بارے میں نہیں ہے یہ بیوروکریسی کے اندر بھی کچھ ملٹری establishment یا civil establishment ہے اس کے اندر بھی کہ کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ جیسے قائد صاحب کا بھی منصہ مکمل ہوا ان کے بارے میں خیال ہے جی فوری دور کی پر وہ چلے گئے ممکن ہے ان کے شیڈول میں پہلے سے یہ چیزیں ہوں یا ان کی جسنا صاحب میڈم ذکر کر رہی تھی کہ middle temple کے اندر بھی ان کو جوز کیا گیا وہاں پر اور میاں صاحب کے بارے میں بھی بہت سے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ perception ٹھیک ہے یا یہ میں سیاسی propaganda ہے اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو کیا اس پہ بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کتنے عرصے تک جو کی positions ہوتی ہیں بڑی sensitive position ہوتی ہیں کہ وہ لوگ پاکستان چھوڑیں گے نہیں پاکستان میں رہیں گے یا دیگر ممالک میں جا کے وہاں کی شہریت نہیں لیں گے ہم کیا اس میں کچھ کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آج کا اخبار اگر یہ پڑتے ہیں لیکن پہنے دیکھنے سے پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے تو اس میں پہلی ہی خبر تھی کہ ان کو کچھ مہینے پہلے middle temple کے لیے چوز کر لیا گیا تھا اور ہم پورے پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے ان کے فادر بھی اس طرح سے بہت خدمات انجام دے چکے ہیں تو انسان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ان کے لیڈر کو چانسلر کا موقع نہیں ملا وہاں کے آکسفورڈ میں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے بھی اسی طرح کے لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ ایک قابل آدمی ہے ان کو اس لیے پسند نہیں آ رہے کہ ان کے پاس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا کہ ایک وزیر آزم کو اس لیے گھر بھیج دیں کہ ملک میں تو امیونٹی ہے پریزیڈنٹ کو کہ اس کے خلاف جب تک وہ پریزیڈنٹ مقدمہ نہیں چاہ سکتا لیکن اس کے وزیر آزم کو کمپیل کیا جائے کہ دوسرے ملک کے صدر کو اور دوسرے ملک کو خط لکھو کے ان کے خلاف کاروائی کرے یا یہ کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک وزیر آزم کو جو ہے وہ بلیک لوگ نکال کر بلیک دیکشنری نکال کر اور اس میں سے جو ہے وہ منتخب کر کے کیا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت پرانی ہو چکی ہیں اور وہ بھی سب کو یاد ہے کہ کس طرح سے آسما جہانگیر صاحبہ نے کہا تھا کہ سترہ سے ہیلیاں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی ہیں رات میں اور ایک بھی ڈیسینٹنگ نوٹ نہیں آتا جس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں اس میں انہوں نے چار امنڈمنٹ دیں جس میں سے دو امنڈمنٹ مانی گئیں دو نہیں مانی گئیں وہ کوئی اتنی فاس نہیں تھی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے جو آمیر ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے کہا اگر یہ امنڈمنٹ تھی تو ہمیں اس طرح سے کیوں ہوا کچھ ہوا یہ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا کسی چینل پہ بھی کہا تو نہیں مانتے یہ الگ بات ہے کیونکہ کچھ ہوئی ہوگی ان کے مسائل کسی جگہ پہ نمیٹ آنے کی بات کی گئی ہوگی کچھ ہوا ہوگا تو لیکن انہوں نے بہر مولانا صاحب کو نہ صرف اختیار دیا بلکہ چار امنڈمنٹ پیشکین جس میں سے دو امنڈ گئیں اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ منٹوز جو ہیں رائٹر تھے ان کا ایک فصہ تھا کہ وہ جب جاتے تھے تو ان کو چوکیدار جو ہے برا بھلا کہتا تھا اور کہتا تھا میرا اس کا کوئی مقابلہ نہیں تو جب ان کے دوست نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میرا اس سے کیا مقابلہ اس کے پاس تعلیم ہے نہ عزت ہے نہ شہرت ہے تو اس کا اور میرا کیا مقابلہ تو بیکلی والے کو شہرت چاہیے تھی ادروائز نہ تو اس کا کوئی مقدمہ پھسا ہوا تھا اور نہ ہی وہ ایک کل ادم جماعت جن کو ان کے دور میں کل ادم کیا گیا اس کا ایک ورگر علی صرف رہاں صاحب یہ کچھ نکتہ نظر آپ کے سامنے بھی آ گیا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملے کے اندر آپ کے اپنی پارٹی کے اندر اس وقت کافی اختلافات کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جہاں پہ لیگل ٹیم بھی ایک دوسرے کو باہر نکالا جا رہا ہے کیسے کو سمجھ نہیں آ رہی ایک دوسرے کی خلاف بیانبازی بھی چل رہی ہے تو یہ سارا کیا معاملات چل رہی ہیں کہ ایک طرف ملک کے حالات ایسے ہیں دوسری طرف آپ کے اپنی تنقید کی جاتی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی کوئی ڈیریکشن بھی اس وقت جماعت کی ٹھیک نہیں ہے جنا میں پہلے کچھ تھوڑا سا پچھلی کچھ باتوں کا جواب دینا چاہوں گا یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا گیا جی ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے فائز عیسیٰ صاحب کے ڈرسے ہوئے ہم لوگ ہیں صاحب فائز عیسیٰ صاحب نے سکسٹی تری اے کی اوپر جو فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ ہو سکے گا صرف اس وجہ سے ہم لوگ آج زلیل ہوئے ایک مہینہ ہمیں اپنے گھروں سے بار رہے ہورس ٹریڈنگ کو فسلیٹیٹ کیا فائز عیسیٰ صاحب نے ہمارے پانچ ایم این ایز نے تو ووٹ ڈالے اپنے ضمیر بیچ کے چار ہمارے ایم این ایز آج تک صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں جن غریبوں کو اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو حساب سے بے جا میں رکھا گیا تھا میری نظر میں میں ان کو ڈاؤٹ نہیں کرتا میرے کلیگز ہیں لیکن وہ آج پبلک کو جواب دیتے پھر رہے ہیں کہ شاید ان کو ریزرف فورس کے طور پر رکھا گیا تھا سیاسی لوگوں کے کریئرز برباد کیے فائز عیسیٰ صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب کی جو بات انہوں نے کی میری بہن نے شہدرہ منصب صاحبہ نے ان کے ویجن کی مجھے سمجھ نہیں آتی میاں نواز شریف کا بچارے کب کون سا ویجن رہ گیا ہے ان کا ویجن تو اسی طرح کہی ہے جیس طرح وہ عرشن ندیم نے جیولنس رو کی تھی تو وہ شباب اسی قسم کے ان کے ویجن ہے باقی رہ گئی ہماری لیگل ٹیم کے اوپر ہماری لیگل ٹیم کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں جو بھی ہماری جماعت سے باہر ہیں لوگ جن جو ہماری جماعت میں آنا چاہتے ہیں وہ ہماری لیگل ٹیم کو ملائن کر رہے ہیں ہمارے پرانے ساتھی ہیں بڑے وہ بھی قابل اعترام ہیں میں سمجھتا ہوں جس وقت وہ بھی دکے کھاتے ہوئے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے تھے شاید ان کو بھی اگر مارا کٹا نہ جاتا تھا وہ شاید نہ ہی جاتے تو میں ان کے بھی خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن ان کو اب باہر بیٹھ کے کوئی حق نہیں پہنچتا when they are not part of پی ٹی آئی کہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں اس طرح کی خبریں پلائیں کہ یہاں تو انٹرنل ڈیفرنسز ہیں ہمارے میں تو کوئی انٹرنل ڈیفرنس نہیں ہے ہماری لیگل ٹیم بلکل ٹیک ہے ہمارے چیئرمین گوھر خان کے ساتھ ہمارے سیکرٹی جنرل بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں they are defending on court cases میں بھی ہماری لیگل ٹیم بڑی تگڑی اور بڑا اچھا زبطرز کام کر رہی ہے وہ لہذا بات ہے کہ قانون لولا لنگڑا کر دیا گیا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ اب قانون کا بچارے کے ساتھ بنگتا ہے اور یہ جو بات کرتے ہیں سر صاحب کے کامات دنیا پر judicial system بچے بچے کو پتا ہے ان کو بھی پتا ہے یہ ابھی جو پبلک میں جائیں گے تو ان کو پتا لگے گا لوگوں کی حقوق کی بات اور پانچ ججز کی آپ ان سے بات پوچھتے جی پانچ کافی ہیں انہوں نے دن رات منت کر کے پیسے خرچ کے بدماشی کر کے قانون بنایا ہے تو پانچ ججز جن کے لیے کافی ہیں جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا اس کو بینچ کی فارمیشن بھی اتنی خطرناک ہے کہ جس طریقے سے وہ بینچ فارم ہوگا سارے اختیارات وہاں پھر آکے حکومت کو دے دیے گئے ایک اقلیتوں کی سیل بھی دے دی گئی جب بنے گا تو دیکھیں گے پھر کون جنجز ہیں اس کے اندر لیکن ابھی ایک بریک کا ٹائم ہے اور بریک یہ آجتے ہیں کہ کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کی شارق قرار دیا قائد اعظم بانی پاکستان نے اور پھر ہم ستر سال سے کشمیر کے لیے بڑی جدجود بھی کرتے رہے سفارتی سیاسی سطح کے اوپر لیکن یہ مسئلہ جنگ قطوع ہے اور ابھی بھی تینوں بڑی پارٹیوں کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں تینوں جماعتیں ہمیشہ حکومت میں رہی ہیں پاکستان میں اگرچہ پاکستان کا آدھا دوار جو ہے کہ وہ بلٹری رجیم رہے ہیں لیکن سویلین دور کے اندر ان تین جماعتوں نے کنانی کی تو درہ اس پہ مل کے کیا ہونا چاہیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس پہ ہم بات کریں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین یوم کشمیر سیاہ ہم بنا رہے ہیں اور یہ آج سے چھہتر سال پہلے جب اینڈیا نے آج ہی کے روز ستائیس اکتوبر کو ایک زبردستی قبضہ کیا تھا اور پھر اس کے بار یونیٹ ٹینڈیشن میں بھی خود ہی گئے پھر وہاں پہ قرار دادیں ہوئی ایک بار نئی متدد بار جنرل اسمبلی کی بھی اور سلامتی کونسل کی بھی قرار دادیں ہیں کہ یہاں پہ رائے شماری ہوگی اس تصوابے رائے ہوگا کشمیری عوام کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیا کے ساتھ رہنا ہے لیکن وہ رائے شماری آج چہتہ سال گزرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکی اور ہم اس دن کے حوالے سے ہر سال تقریبات بھی کرتے ہیں آواز بھی اٹھاتے ہیں لیکن شاید عملی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں خامیہ رہ گئی ہیں کہ جو مسئلہ بھی دیکھ حال نہیں ہو سکا ڈاکٹر شزرہ منصف صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری کچھ کتائییں ہیں یا عالمی سطح کے اوپر یونائٹیڈ نیشن ناکام ہوگی ہے یا عالمی برادری بے حص ہوگی ہے کہ وہ مسئلہ یہ حل نہیں ہو سکا یا اگر ہمیں آگے بھی جانا ہے تو مل کے ہم سب کو اس بارے میں کیا سوچنا چاہیے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بلا تفریق ہم اپنے نظریاتی سیاسی یا مسلکی یا تمام نظریات کو ایک طرف رکھیں اس پہ تو میرا خیال ہے ہم اگٹھے ہیں بھی صحیح ہم کبھی بھی فلور کی اوپر قرار دادے ہیں کوئی چیزیں آئیں ہم ایک ساتھ مل جاتے ہیں مسئلہ کو حل کیوں نہیں کر پائے ہمیں کرنا کیا چاہیے آپ جیسے کہ آپ نے کہا آج ہم نے یومی سیاہ منایا کشمیر کے لیے اور ہم اسلامباد میں بھی منسٹری آف فورن افیس سے بھی تمام لوگ آئے کشمیر کی منسٹری سے بھی وہاں پہ ڈی چاپ میں آئے اس اوکیوپیشن کو جو انہوں نے زبردستی کشمیری لوگوں کے اوپر کیا ستھائیس اکتوبر کو انیس سو سنتالیس لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کو ایک سمجھا چاہتا ہے کہ یہ ایک بائی لیکٹرل ایشو ہے ہم پاکستان ہمیشہ ہر فورم کے اوپر اس چیز کو ضرور ریز کرتا ہے چاہے وہ کوئی ملٹی لیکٹرل فورم ہو چاہے بائی لیکٹرل فورم ہو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں بہت سٹرون تقریر کی جس میں انہوں نے کہ گازہ کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم اور کشمیر کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو بھی بلکل اس کو اجاگر کیا جو کہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہر فورم پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یونائیٹڈ نیشنز کی دیفنیٹلی میں سمجھتی ہوں اس کے اندر ایک کمزوری ہے کہ انہی کی ریزولوشنز ہیں اور ایک نہیں متعدد ریزولوشنز آ چکی ہیں اس وقت تک کشمیر کے لیے اور ان کو جو ہے ان کو پاہ تکمیل تک پہنچانا کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ایک طرف لیکن جو ظلم ہو رہے ہیں جو ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر جس طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے وہ ایک اوپن جیل بن چکی ہے اور بچے بوڑے جوان نوجوان سب کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کے بہت سارے لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو آواز نہیں اٹھانے دی جارہی اور جس طرح پانچ اگست 2019 کو آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد اب وہ لوگوں کو یہ بھی الاؤ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آکے زمینیں خریدیں یعنی کہ وہ ایک ڈیموگرافک چینج لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے اور دنیا کے وہ لوگ جو کہ ہومن رائٹس کے بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں اور جو بہت زیادہ کہیں پہ کچھ تھوڑا سا بھی دیکھتے ہیں جا کے وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور یہاں پہ ہومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ کشمیر میں کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے کس طریقے سے ہومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ہم پاکستانی ہمارا بالکل یہ فرض ہے کیونکہ پاکستان انڈیا دونوں اس چیز کے اندر ایکولی انوالڈ ہیں اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ارادیت دینا یہ سب سے بڑا ہمارا ایک کمیشن ہونا چاہیے لیکن انڈیا اس سے بیک آف کر گیا انڈیا میں ضرور آپ کے پروگرم میں ہی کہوں گی کہ ایک سٹیٹ ٹیرریزم کے اندر مہین مورد ہے اپنے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی ہمسائے و مالک میں بھی پھلکل بیڈم شہلہ رضم آپ کا کیا اس کی اوپر ویو ہے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر شزرا نے بھی کھا کہ ایک تو یہ مسئلہ استثوابہ رائے ہونا تھا لیکن اب تو معاملہ ذرا آگے چلا گیا کہ پچھلے ہم پانچ سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سٹیٹس بھی چینج کر دیا گیا وہاں آبادکاری بھی ہو رہی ہے ڈیموگرافک چینجز بھی ہو رہی ہیں تو اس میں تو اب استثوابہ رائے اگر مزید چار پانچ سال اور گزر گئے اسی طریقے سے تو پھر تو شاید وہاں پہ مسلمان آبادی بھی کم ہو جائے کہ ہندو آبادی یا دیگر نان مسلم شہلہ زیادہ ہوں گے تو پھر تو اس کی رائشماری کو بھی شاید فیدہ نہیں ہوگا پلکل اس وقت جو معاملہ ہے وہ جو ہے سیدھا سیدھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن ہیں ان سے سوال ہے وہاں سے اٹھتے ہوئے جنازے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لوگوں کو نظر نہیں آتے جو کتھے کے مرنے پر جو جانوروں کے مرنے پر جو ہے وہ بڑی بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں لیکن نہ انہیں کشمیر اور نہ غازہ دونوں نظر نہیں آرہا لیکن میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک منٹ ضرور لوں گی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں اسیملی میں موجود ہیں اور انہوں نے ہر طرح سے اپنا کردار ادا کیا اور ہر وقت ایک آواز ہے جو اٹھتی رہتی ہے آج پاکستان کے ہر کونے میں جہاں جہاں بھی پاکستانی اپنے نکلے ہیں اور انہوں نے کشمیر کے ساتھ یجیتی کیا ہے حد تو یہ ہے کہ تھر میں جو ہے وہ ریلی نکلی ہے کشمیری بہن بھائیوں سے یہ جہتی کے لیے تو میں تو دعا کروں گی کہ اللہ یہ جو خون ناحق بہ رہا ہے اس کی طرف نظر ہو اور ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ سکیں ہماری سیاسی اور اخلاقی حمایت تو ان کو جاری ہے کاش ہمیں وہ لمحے ملے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ظلم جہاں یہ ختم ہوا کشمیریوں کی آزادی کی جو جد جہد ہے وہ رنگ لے آئی کاش ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھیں دیکھ سکیں محمد علی صرف راز ہم نے ستہ سالوں میں کوئی نو ڈاؤٹ کے سیاسی محاذ ہو یا سفارتی سطح کی اوپر ہو یا اخلاقی سپورٹ ہم کرتے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پریکٹیکلی سپورٹ بھی ہم ان کو کرتے رہے لیکن ابھی جس انداز کے اندر مقبودہ کشمیر میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیں لائی جا رہی ہیں پچھلے ایک چند برسوں سے اس میں کچھ پریکٹیکلی ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کر سب سیاسی جماعتوں کو حکومت اداروں کو مل کر ہمیں کیا ایسے ہی انٹرنیشنل لیول کیو پر اقدامات کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں ہم کچھ کنکریٹ اس کو سالٹ کسی نتیجہ خیز مند کی انجام کی طرف لے جا سکیں خالد صاحب دیکھیں کشمیر میں اب ایبروکیشن آف دی کانسٹیٹیوشن بھی ہوئی ہے ایتنک کلنزنگ بھی ہوئی ہے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز بھی لائے جائے ہیں کیونکہ کشمیری ہم سب کا ایشو ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اب یہ نواز شریف صاحب نے اتنی انہوں نے شدرہ منصب صاحب نے باتیں کی کہ یہ کلنزنگ بھی ہو رہی ہے یہ سب کچھ میاں نواز شریف کو نہیں ہوتا جب یہ آپ کے مجھے صرف یہ ابھی جب آئے ہوئی تھے سارے ڈیلیگیشن پاکستان تو انڈین نیوز چینلز والے بھی آئے ہوئے تھے میڈیا کی لوگ بھی تھے تو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں بیان دے چھوڑا آؤٹ آف نوہر کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا انڈین ایٹراسٹیز ہیں ان کشمیر اور موڈی صاحب یہ ایتنک کلنزنگ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ موڈی کے بجائے امران خان کو بلیم کرتی بھائی آپ اپنی گھر کی لڑائی کو گھر میں رکھیں اتنا irresponsible بیان دیا یا میاں نواز شریف نے انہوں نے کہا جی کہ امران خان نے موڈی کے خلاف بیان دی کہ اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ قصور امران خان کا ہے اب یہ آپس میں آپ یہ تماشا لے کے جب دنیا میں جائیں گے تو آپ تو پھر کشمیر کا حل کری آئیں گے یہ تو anybody can understand دوسرا اب international world پوری پاکستان کے مزاک پڑھا رہی کہ یہ لوگ آزادی ہیں کشمیر کی فلسطین کی آزادی کی بات کر رہے ہیں پاکستان تو پاکستانی تو پاکستان میں آزاد نہیں ان کو شرم نہیں آتی کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے کہ جو میں سیاہ منا لیا بازو پہ کالی پتی باہ قسم کی باتیں کردے کے لیے اگر آپ نے انہیں بلایا ہے تو ان کے دور میں جب پھر ہی سیونٹی اے ہوا تو امران خان جے ان سے تو اپنے دفتر سے بھاڑنے نکلا جا رہا تھا ان کی بنائی ہوئی ریزمیشن میں ان آرٹیکلز کا ذکر نہیں تھا اب یہ فضول قسم کے لوگ بلا کر رہے ہیں یہ ان کی حمایتیں کر رہے ہیں یہ یہ نہیں کہہ کہ پانچ جس نے ایک منطل سیازم کو نکال دیا تھا یہ رولر ہوئے جا رہے ہیں کہ پانچ جس کیا کریں گے ان کو آپ کیوں بلا لیتے ہیں جن کو نقل کیا سی آدھابیں ان کے بات کرتے ہیں ہمیں یون لیول کی اوپر یا اے سی لیول کی اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ دو بڑے ایسے فورم ہیں ہمیں چلے بائی لیٹرل یا انٹرنل ہم چھوڑ کے یون یا اے سی لیول کی اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے مل کے کوئی ایسی کیا تگری آواز ہونے چاہیے یہ پریکٹیکلی سٹپ کیا ہونے چاہیے سر وہ اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج جس پوائنٹ پہ ہم بیٹے گئے ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ ڈیبیٹ ہی یوزلیس ہے یہ گورنمنٹ جا کے اب اس وقت انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیر کے لیے آواز یہ خود کشنے کر سکتے ہیں ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کے لیے ان کی ایمینے جو تھی ہیں اسما حدید انہوں نے اسیمبلی میں آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور یہ جو تھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹرمپ ہے وہ سالس بنے گا کشمیروں پر اور بڑے خوش کش آئیت کشمیر کے لیے انہوں نے ہم نے جو تھی یہ کہہ لے کہ ٹرمپ سالس کی کرے گا کہ کشمیر کے لیے وہ تو ٹائم بھی میرے خیال ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور تھوڑا سا ہم کالی پٹی بات کے رو سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے چلے لوگ کریں گے کیا اس کے لئے چلے بہت شکریہ محمد علی صرف فران صاحب شکریہ آپ کا شہرہ رضا کبھی شکریہ ڈاکٹر شیزرہ منصب علی صاحب آپ کا بھی شکریہ کشمیر ایک جینون ایشو ہے ہمارے پولٹیکل اختلافات اپنی جگہ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے سیاسی اختلافات ہونے چاہیے ساری چیز ہونے چاہیے لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کی اوپر ہمیں ایک دوہ سنجیدگی سے بیٹھ کر سر جوڑ کر سوچنا چاہیے کہ ان کو ہم کس طرح سے مندقی انجام تک مجھا سکتے ہیں پریکٹیکلی سٹیپ کیا لے سکتے ہیں اور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو مجبور کر سکتے ہیں اگر اس پہ ہم کوئی سوچنے پہ مجبور ہوئے تو شاید کچھ حل بھی نکل آئے آج سا کے لیے اتنا ہی خال جمیل کو اجاز دیجئے اللہ حافظ